موسیقی 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 سارا جو کنٹرول ہے تقریبات کا وہ خواتین کے ہاتھوں میں ہے اور اسی تناظر میں اب تک ہونے والی تقریبات میں تو وہ خواتین آگے آگے ہوتی تھی حتیٰ کہ ان کی سٹنگ جو پریزیڈنٹ ہے اسما خان وہ بھی ایک خاتون ہے ہماری ایک بیٹی ہماری ایک بہن ہے اس کے علاوہ ان کی ٹو ٹیئر لیڈرشپ ہے ایک ان کے اگزیکٹیو بارڈی ہے اور ایک ان کا اڈوائزری بورڈ ہے اچھا انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بزرگ تھے میری عمر کے یا مجھ سے بڑی عمر کے لوگ جو میڈ ایج لوگ تھے انہوں ان سب لوگوں کو جن کے پاس دینے کے لیے مشورے بہت زیادہ ہیں کرنے کے لیے اتنی انرجی نہیں جتنی کی چاہیے ہوتی ہے یہاں کینیڈا جیسے تھنڈے ملک میں انہوں نے جو کرنے کے کام ہیں وہ سارے نوجوانوں کو دے دی ہیں اور ایگزیکٹیو بارڈی تشکیل دے دی ہے جس میں سارے جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ہماری بیٹیاں اور ہمارے بہن اور ہمارے بھائی ہیں لیکن جو ایڈوائزری بارڈ ہے اس میں سارے سینئرز لوگ ہیں جن کے پاس اچھے خیالات ہوتے ہیں اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن to execute those things وہ آگے delegate کر دیتے ہیں ان نوجوانوں کو اسی طرح اب انہوں نے یہ کیا کہ جہاں بہت ساری تقریبات میں تاثر یہ ملتا تھا شاید کہ ہمارے مرد بہت زیادہ آگے ہیں آج ہمارے اس پروگرام میں ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے ایک ایسا فنکشن ترتیب دینے کا پروگرام بنا لیا جس میں صرف خواتین ہوں گی وہاں مردوں کا داخلہ سختی سے منع ہوگا colors of women کے نام سے 11 جنوری کو یہ ہمیلٹن میں ایک بہت بڑی تقریب کر رہے ہیں جناب culture of society کی تین معزز مہمان جو آج میرے سٹوڈیو میں موجود ہیں پہلے نمبر پر یہاں بیٹھی ہوئی ہیں عریج عریج انیس بیسیکلی یہ بینکر ہیں فائنینشل سروسز منیجر ہیں بینک آف مانٹریال میں اور ان کے ایڈوائزری بورڈ پہ ہیں جناب culture of society کے ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نازلی خان نازلی خان بیسیکلی کنڈر گارٹن ایجوکیٹر ہیں چھوٹے بچوں کی ایجوکیشن پر معمور ہیں بڑے عرصے سے اور ہیملٹن ونڈورتھ جسٹک سکول بورڈ کے ساتھ منسلک ہیں اور جناب culture of society کے فاؤنڈر میمبرانز میں شامل ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں رفت جبی رفت جبی ریٹیل سروسز میں آفیس ایڈمیسٹیشن کا کام کرتی ہیں لیکن جناب culture of society کے ایڈوائزری بورڈ پہ بھی ہیں اور ان کے فائنینسز کو بھی دیکھتی ہیں اس کا مطلب ہے پیسہ سارا ان کے ہاتھ میں بہت شکریہ آپ کنوں کا تشریف لانے کا پہلے تو یہ بتائیں یہ آپ کو خیال کیسے آیا مردوں کو ایکجٹ دور دکھانے کا یہ آئیڈیا کس کا تھا آپ بتائیں گی نازلی خان جی میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ کیوں Colors of Women کو روائب کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے یہ پروگرام پانچ سال پہلے کیا تھا اور اس کے پاتھ ہم ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوگے جس میں Colors of Women جو تھا ہم نے چھوٹے سکیل پہ کیا تھا ہم لوگوں نے جو اس کی جو ارگنائز کیا تھا تین سو نوگ کا لیکن جب ہم نے ایونٹ کیا تو چار سو لوگ شو اپ ہوئے اور یہ شیرٹن ہاملٹن میں شیرٹن ہوتل میں کیا گیا تھا کم کیا تھا یہ ہم لوگ نے پانچ سال تقریباً پانچ سال تارے تو اس کے بعد جو ہے آپ تو ہمارے پروگرامز کا حصہ ہمیشہ سے پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم بہت ساری کمیونٹی پروگرامز میں انگیج دے رہے ہیں جس میں ہمارا جو سگنیچر پروگرام ہے وہ تئیس مارچ کا ہے جس میں بھی خواتین برچر کے اپنے بچوں کے ساتھ حصہ دیتی ہیں ان کے بچے پارٹسپیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جو ہے قائد آسم ڈے جو ہے ہمارا جو کہ ہم وہ بھی جب سے یہ ارگانیزیشن بنی ہے بارہ سال پہلے ہم قائد آسم ڈے بھی بقاعدگی سے جو ہے اس میں مدرز فادرز فاملیز کو اوورال جو ہے انگیج کرتے ہیں پھر جو ہے ہمیلٹن ہیلک سائنسز کا ہم نے فرنڈ ریزر کیا وہ بھی ہمارا ماشرہ سکسسکل گیا پھر ہم نے آرٹیزم میں پائل بینکوٹ ہال میں آکے آرٹیزم کا کیا اس میں بھی اگر آپ ہمارے وٹنس ہیں ہمارے پروگرام کے کہ ہماری خواتین جو ہے وہ برچر کے حضر لیتی ہیں لیکن یہ جو پروگرام ہے ہمارے زین میں اس لیے روایت کرنے کے لیے جب اب ہم نے چودہ آگست کا پروگرام کیا ہم نے آگست کے اندر اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو ہزار لوگ جو ہے انہوں لوگوں نے اٹین کیا اور اس میں جو حواتین تھی ان میں مجورٹی اف در وینڈرز جو تھی وہ ہماری خواتین تھی جو کہ ہوم بیس بزنسز کو لے کے آئیں تھی اور سمال بزنسز کو لے کے آئیں تھی تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ بھی وی نیی ٹو دو سمتنگ سلسل کی فرگوپن تو پھر ہم جو ہے اس پروگرام کو ہم نے روایت کیا اور ہم اس کو دوبارہ سے انٹرڈیوز کروا رہے ہیں کوئی ہم چار سو کی کیپیسٹی اس وقت ہم نے جو ہے جو بینکپٹ ہالی ہے اس میں وہ جو ہے آرینج کہہ رہے ہیں چلیں آپ یہ ڈیٹیلز بعد میں بتا سہیں ہیں ناظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ کلرز آف وومن جو صرف تقریب گیارہ جنوری کو ہو رہی ہے چار سے نو بجے آپ کے گرینڈ علمپیا جی گرینڈ علمپیا میں ہو رہی ہے ہمیلٹن میں گیارہ جنوری کو سہیٹر ڈے کو چار سے نو بجے تک اس کی تفصیلات رفت جبین اور نازلی خان سے بعد میں پوچھیں گے پہلے ہم ریج انیز سے پوچھتے ہیں کہ جناہ کلچرل آف سوسائیٹی نے اب تک کیا کیا اور جناہ کلچرل آف سوسائیٹی بنانے کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا کیونکہ یہاں تو پاکستان کے نام سے اسوسییشنز بنتی ہیں یا پاک کانیڈا فرینڈشپ کے نام سے بنتی ہیں آپ نے قیدی اعظم محمد علی جناہ کا نام ہی کیوں سیلیٹ کیا سو امیلٹن میں جناہ کلچرل آف سوسائیٹی بنانے کے پیچھے آئیڈیا کیا جو کہ ہماری ایک یود بیس نون پروفیت کلچرل آئیڈیزیشن ہے جس میں ہمارا جو ام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بیوٹی اس کی رچنس کو پاکستانی کنیڈین کمیونیٹی کے بیچ میں لے آگے بڑھائیں اور جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو بارن ریس چھلرن ہیں در ایر سچ ایک بیگ کلچرل گپ بٹوین در ایر پاکستان اور در ایر پاکستان کتنا بڑا گپ ہے تو جو ہمارتن میں کافی ٹائم سے پچاس سال سے کچھ وہاں پہ تھی رائش بزیر تو ان کا یہ آئیڈیا ہوا اور اس ارگنیزیشن نے بارہ سال پہلے جنم لیا دن دیسائید کہ ہم اپنی کمیونیٹی اور اپنی یوت کے لئے کوئی ایسا پلیٹ فارم لائیں جہاں پہ ہماری یوت اور ہمارے بچے ہمارے کلچرل کی طرف انکلائن ہو اور اکٹیوٹیز میں اسی لئے جیسے بھی آپ نے بولا کہ جو ساری ایکسیکیوشن ہے وہ یوت کی ہے تو ہمارا پلان یہ ہے کہ جنہ آبیسی is the founder of the country of the nation تو اس سے بڑا کیا رینک ہوگا اگر آپ کسی ارگنیزیشن کو اسی پلیٹ فارم اور اسی نام سے دیڈیکیٹ کریں اور وہی ویلوی اس ہےھا ہماری یونیٹی فیڈی دسیپلین کلچرر بھائی ہماری کلچرلی ہماری کونم ہماری ویلویس کتھ کے ہمارے بچے چلے اور آپ نے ہمیں سینئر سیٹیزن بنا دیا کہ ہم جو ہیں ایڈوائیرو بورد میں سارے سینئر ہیں جو کہ ہم بھی بہتیوٹفل ہیں جو ہم بھی بہتیوٹفل ہیں تو وی آر خوارد ہم ہم یوت کو یوت پلاتفارم دے انکو مشورا دے انکو چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح پارٹسپیٹ کرتے ہیں ان کی مدر جس طرح ان کو آگے لے کے چلتے ہیں تو اس event میں ہم نے یہ کہا کہ we should give tribute to the women because they are doing so much at the background for this organization for the community for the families اپنے بچوں کے لئے اپنی society کے لئے کہ اس event میں ہم نے صرف اورتوں کو tribute دینا ہے کہ وہ آئیں تیار ہو کے اور اس event کو اور enjoy کریں without any hassle without any little kids they can also come back ان کا day care provide ہوگا but this is a tribute to women only ناظرین اکرام میں correction کرتا چلوں sorry for that میں تھوڑی دیر کے لئے میں بھول گیا تھا کہ i'm dealing with women and three such a beautiful girls انہوں نے یہ کیوں کہا ہے کہ advisory board میں بزرگ ہیں اسی بات نہیں ہے advisory board میں سارے بزرگ نہیں ہیں دو چار اسمان خان اور نسیر ملک اور میاں سلیم صاحب جیسے اور گوڑی باجی جیسے بزرگ ہیں باکی ساری یوٹھ ہے advisory board میں باکی ساری ایوٹھ ہے advisory board میں باکی ساری بڑی دن مجھے تھا thank you so much آپ بتائیں کہ فنکشن میں ایڈیا کس کا تھا اور کیوں ضرورت کیا پڑی اور اب اس بھوڑا کیا اس تین آپ سے کار کیا رہے ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں ایک جیسے سب سے چاہتا ہوں گی کہ ہماری event کا نام Colors of Women نہیں ہے اس کا نام ہے String of Strong Bonds. Colors of Women is a wing under the umbrella of our organization General Cultural Society of Hamilton. اور جو Colors of Women wing ہے it only reaches out to the women ان کے لئے platform provide کرنا یا ان کو guide کرنا یا ان کے لئے event organize کرنا. So یہ جو event ہے یہ ہم اپنی عورت کو celebrate کرنے کے لئے کر رہے ہیں ہماری عورتیں ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بہنیں ہماری achievers ہماری entrepreneurs ہماری business ladies and all those we want to celebrate them or beside that ہم سوچ رہے تھے ہمارا city of hamilton اس میں جو most population ہے ہماری pakistanیوں کی they're home makers جو خواتین ہیں اور ان پر بہت ساری زمیداریاں ہیں بچوں کی گھر کے and all that so we wanted to provide a platform for them کہ وہ آئیں let loose ہوئیں انجوائے کریں اور باقی ساری عورتوں کے ساتھ اور ہماری بہت ساری خواتین ہیں وہ ان کی جو ڈرسنگ ہوتی ہے ڈرسنگ ہوتی ہے جو جب وہ باقی جگہ پہ جاتی ہیں so they don't feel like themselves they have to i mean کہ بہت زیادہ وہ اچھی طرح نہیں انجوائے کر سکتی تو یہ ہم نے event صرف عورتوں کے لئے کیا ہے کوئی اس میں مرد کا ڈام و نشان بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا ہماری جو بلکہ سرورز ہیں وہ تق خواتین ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بلکل وہ ریلیکس ہو کے بلکل آزاد مائن کے ساتھ وہ انجوائے کریں دوسروں کے ساتھ نیٹ پرکنگ کریں باقی ساری عورتوں کے ساتھ اگر انگیو کوئی وینٹ کرنا ہے بچوں کے بارے میں ہزمن کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں تو وہ ساری جو بات انہوں نے و کا ہر بہت انگی کے بارے میں کوئی ساری عورت خوات رہا تک اور اس کے لئے جو ہونٹ کرنا ہے وہ کر کے لئے جو چل ، بہت ساری ہیں جو ہر جوگرے کام کرتی ہیں جو بہت ساری ہیں جو بزنیس اوانر ہیں او ہی جو ہم نحوانے کردی ہیں لیکن ہونٹ اچ специالتے کی بن روز کریں اچھی چیزیں لے دوسری کو چیزیں سکھائیں دے وہاں کو ایک کس کا مقصد یہ ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ جو ایونٹ کیا ہے ہم اس میں 11 پلس لڈکیوں کو بلا رہے ہیں ماں اور بچوں کو سارے لیڈیز کو گلز کو اور گلز کو 11 پلس تو ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے کہ ایک تو خواتین آپس میں بانڈگ کریں گے اور دوسرا we want to provide a platform for the mothers and the daughters کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ جب آپ کو بہت اچھا ٹائم پساتھ گزارتے ہیں اور جیسے جو جو ممیمریز ہوتی ہیں اچھی ممیمریز ہوتی ہیں وہ آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں جیسے ہم کہتے کہ تھریل کنیکٹس ایسے اچھی ممیمریز بی کنیکٹ کرتی ہیں اور جیسے آج کل کا دور ہے دیجٹل دور ہے ہمارے بچے سوچتے ہیں کہ ہم کسی پرانے ایراکے ہیں ان کو سمجھ نہیں پاتے وہ totally the thing we are totally on the different page so we wanted to take the opportunity کہ already sari ki sari khawateen ہیں 11 پلس ماشاء اللہ بچیاں ہیں تو we wanted to provide something وہ آپس میں اچھا ٹائم گزاریں فن کریں اور کچھ اور وہ ایسے ممیمریز کریں کہ وہ ماں کو اور بیڈیوں آپس میں کنیکٹ کریں اچھا رفت ٹائم گزارjat وہ بورکر ہم صرف مدر پے فوکس نہیں کرے بران مدر پے نکارے جانب مادر نکارے کالا ہے ماسا ہے موسیز جب بورکر جو باون ہے وہ کریئے وہ جلو کبھائیٹو وہ وہ ویلے 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 شیخ دوکار وہ ایک اور چیز ہے کہ وہاں پے کوئی پر اپنے پوری فٹ آگیر فٹ آگیر ہیں جس فٹ آگیر فٹ آگیر فٹ آگیر نازمی خان آپ بتائیں آج کل کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ بے شک پروفیشنل فوٹوگرافر یا وڈیو گرافر نہ ملائیں آج کل ہر بندے نے ہاتھ میں فون اٹھایا ہوا ہے سمارٹ فون ہر بندے کے ہاتھ میں اور ہر بندہ ہر دوسرے لمحے لائیو جانے کے لیے سوشل میڈیا پہ بے چین بیٹھا ہوا ہے آپ ان لوگوں کو کیسے روکیں گے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنل فوٹوگرافر اور پروفیشنل وڈیو گرافر نہیں ہوگا لیکن خواتین کے ہاتھ میں تو فون ہوں گے آپ انہیں کیسے روکیں گی تھے اچھا یہ جو ہے یہ ہماری ایم سی جو ہم لوگ کر رہے ہوں گے اس میں ہم بار بار ریپیٹ کریں گے کیونکہ پانچ سال پہلے جو ہم نے کیا تھا کلیس افومن اس پہ بھی ہم کافی بار بار رمائنڈرز دے رہے تھے تو اس کے بعد کوئی کمپلین نہیں آئی تھی کیونکہ یہ جو ہے صرف ہم پاکستانی خواتین کو it's not open to only پاکستانی women it is open to arabic women as well اور اس میں چینیز ومن بھی participant کریں اور ہماری کانینیان جو ہے ہماری کیاکیشن women وہ بھی آئیں گے they're all welcome to join us like you know کیونکہ ہم ایک ایسا safe platform ان کے لیے provide کریں جہاں پہ وہ آئیں mingle around کریں networking کریں you know اور اس طرح سے جو ہے relationship build کریں ہی تسے کے ساتھ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا وہ bond ہم create کریں string of bond کریں تو یہ strings ہی ہیں جو پہلے ہیں اور وہ ان کے سب بارنگ ہو رہی ہے ہرے کے ساتھ at the end of the day we all are women right and we have our own ہماری differences بھی ہیں لیکن ان کو ایک جکہ پہ کٹے رہ کے آنا celebrate کرنا and womenhood has no boundaries there are no cultural boundaries that's why we are emphasizing case not just for a pakistani community when it's for all women so ہماری event میں women from all cultures are coming and they're more than welcome اچھا رفت یہ جس طرح بات کر رہی ہے کہ آپ 11 پلس جی اب اس میں 11 پلس میں teenagers بھی آ جاتے ہیں جی جی اس کے بعد youth آ جاتی ہے پھر آپ کی general khuatin آ جاتی ہیں پھر seniors آ جاتے ہیں جی تو وہ تین چار different age groups ہیں generations آپ ان کو آپ کے پاس 4 hours ہیں from 4 to 9 5 hours جی ٹھیک ہے 5 hours میں آپ ان تین different generation groups کو کس طرح جو ہے وہ سنکرونائز کریں گے کس طرح انہیں connected رکھیں گے and your expectations are کہ وہاں ان کے bonds بنیں گے وہاں ان کے connections بنیں گے within community and outside the community and ہمارے اپنے اس different age groups میں بھی ان کے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ بنے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملے تو تین چار پانچ گھنٹے میں یہ سارا کچھ کیسے ہوگا انشاءاللہ کیا پلان کیا آپ پرگرام کی ترتیب کیا ہوگی آپ سبھی پوچھ لیں گے خواتین کو آ کے دیکھنے نہیں نہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہماری جو آرڈینس ہے اس میں بہت ساری ایسی خواتین ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی جنہیں اس سے مجھے آرڈینس ہے اس کے ذنب میں جو جو کوسسن ہے وہ میں پوچھتا جاؤں گے ہم سارا تو ڈسکلوزنے کریں گے کیونکہ آپ کو آنا پڑے گا تھوڑی سی میں آپ کو ٹریلر دے دیتی کہ مدرز اور ڈاٹرز کے درمیان ہم کیسے بانڈ کریٹ کریں گے اس کے لیے دو تین ہم لوگوں نے چیزیں پلان کی ہیں کہ گیور اور ڈاٹرز کے بیچ میں ہم لوگوں کے ایک ڈاٹرز کے لیے دو تین ہوں گے اس کے لیے دو تین ہوں گے اس کے لیے ہمارا ایک اور بہت ہی زبادہ segment ہے we want to create a bond through art اس میں ہم لوگ we will encourage kids کہ if they have any good memories for their caregivers if they want to portray in terms of creating some art creating some picture painting or anything I hope کہ میری بیٹی یہ پرگام نہ دیکھ رہی ہو اس کی میرے ساتھ ایک بہت اچھی میری ہے uh she will I don't want to share like the full detail but she always wanted to create something out of that memory and she was so thrilled uh جب اس کو پتا چلا کہ we are doing something and she said I'm gonna paint that moment when I had that when I had created that memory with you so there will be so many more kids who wanted to show their love their affection and uh all the appreciation for their caregivers through art through painting through through anything or bracelet or jewelry or anything so one of segment is that uh اس کے لعاوہ ہم اور کیا کر رہی ہیں fashion show ڈالی ہم بہین نے کہا تھا کہ کپڑے پہن کے تیار ہو کے آئیں گے تو میں میرے ذہن میں تھا کہ یہ آپ فیشن شو کی طرح جائیں گے ہم سب فیشن شو کی طرح تیار ہو کے آئیں گے ایک میں ٹھوٹا کیا کہ ناظرین اکرام ابھی ہم ایک وقفے پر چلتے ہیں جب وقفے سے واپس آئیں گے تو عریج نازلی اور رفت ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ فیشن شو بھی ہو رہا ہے فیشن شو میں شامل ہونے کے لیے کیا کیا شرائط اور قواعدہ ضوابط ہیں اور یہ سارا سلسلہ ہو کیسے رہا ہے انہیں فنڈنگ کہاں سے مل رہی ہے کہیں باہر سے کوفارن فنڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے stay with us we'll be right back after this short break موسیقی injuries not only impact you but also people around you life is better than this let's get your life back the injury lawyers at allum law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery and remember you don't pay until we win allum law are you looking to buy or sell a business searching for a franchise or looking for a hotel motel strip plaza or gas station to buy our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you who represent more than 400 branches in north america call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you 416-300-5600 dixie electronics and appliances is your number one destination for electronics and appliances choose from tvs and home audio that will entertain your whole family to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen from selection to delivery dixie electronics is everything you need price match guarantee and zero percent financing available all under one roof come today at five one two zero dixie road mississauga or visit the website at dixieelectronics.ca ladies and gentlemen a day in the life of a recording artist can be pretty crazy it's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare just like in family life communication and organization are everything i have no idea how artists did it back in the day but we rely heavily on our phones for everything it keeps us connected to our families and our fans i help clients with their legal protection but i haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself with the recent changes i wish i could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income for over 18 years zahid sayed of arouche financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction life and health insurance and estate planning strategies act now i can help hello i'm zizi farhan from cityscape real estate i love to help people in buying or selling their property i've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now before becoming a realtor i was in insurance and risk management since 2005. through my profession i do get this opportunity to meet awesome people and i really cherish these relationships of such a rich family our weekend breakfast and dinner buffet ہوتا ہے بلکہ ویلچ کا محول بھی ہے تجربے کار پاکستانی شیف کی بنائی ہوئی سپیشل کرائی اور بار بیکیو ایک بار پاکستان کی روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے پارٹیز اور کیٹرنگ کے سپیشل پاکیجز کے لیے رابطہ کریں 905-232-3663 ویلچ ٹیسٹ 4141 ڈکسی روڈ میسیس آگا بلکم بائک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باربن کھلاڑی میں ہوں آپ کا مزبان فیاض ولانا اور ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں جناہ کلچر سوسائٹی آف ہمیلٹن کی عریج انیس نازلی خان اور رفت جبین جی رفت آپ ہی بتائیں گی کہ پروگرام کی ترتیب میں کیا ہوگا ねぇ جو چھوٹے بچوں کی گیا ہے اس میں یوت کی کییا ہے اور خواتین کی کیا ہے اور پھر سینر بزرگ خواتین کی گیا ہے ہمارے پروگرام کی ہائلائٹس یہ ہیں کہ جو σταٹنے ہیں ہمارے پروگرام کی وہ ہوگی پینلل بسکشن سے ہم ملکم سٹارٹ کریں گے اور پینل بسکشن کو لید کریں گے اكاぁ چایل prix کہل wegen کھر گیور زیادر گیورتا کہ سائر دسم میرے کھر گیورتن کے پرائر و weil کھر گیورتن اور اہما مدیوہ شہر میں پاکستان سے مانور شیخ ہو ایک ہے ہے اور وہ پاکستان ہے اور اسمہ میں وہ جائے اے آگا خانہ حسپلالی ایک ہسپلالی آنے بامنی يوم ہے جو ریکھ رہے ہیں لیکن ہوں اسوہ پر وگرم اچھا جو پریمری کیرگیور آپ کیتے ہیں پریمری کیرگیور ایک ہاں کو بھائی بھی سکتا ہے بھائی بھی اسکتی ہے کہ اپس میں میں بھائی بھی اسکتی ہے جو ایک خاتون ہے جو بچوں کی کیر کر رہی ہے ان کی بارننگ بچوں کے ساتھ کس طرح ہوگی اور اس کی امپارٹنس ان کی بارننگ کتنی سٹرانگ ہونی چاہیے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس پر بات ہوگی اور اس پہ ہم میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اس پینل دسکشن میں ہم نے تری مامز جو ہیں پینل دسکشن میں ہوئیں گی اور وہ جو تری مامز ہیں اور میں سے ایک مام ہے جو یہاں پہ بارننگ ریز دے اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہاں ہی ریز کی اور شادی بھی کی ہے اسی نوانی 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 سو وہ اپنی پر سکولنگ بیان کرے گی کہ کسی سے انہوں نے ویسٹ میں رہتے رہے کسی جو ہے وارننگ کریی گیا، جو ہے ورکنگ وومن ہوتے رہے پھر ہمارے باص ایک مادر ہونگی جو کہ ہاتے کاریرھ گیو کہ انہوں نے جو ہے گیوپ کر کے ہوم مسکولنگ اپنے پانچ بچوں گیا وہ کیوں گیونگ وہ یکی شیصہ م ایچ مام کے بھی یدی آیچ مام ہے جو سیگل مام ہے تو دیکھیں ہم ہے تو تینوں وہ تینوں ماں ہیں ہماری کوشش تو تھی کہ ہم چوتھی بھی مدر کو اگر یہ سب سن رہے ہیں ہماری کوشش تو تھی کہ ہم چوتھی بھی مدر کو اگر یہ سب سن رہے ہیں یہ ایک بہر دفکل اور سنسیٹیف بھی طوپک لیکن یہ ریالیٹی ہے کہ آپ جب کے پاس آپ کے پاس سپیشل نی چائلڈ ہے تو اس کے ساتھ بانڈنگ آپ کی کسنا ڈیویلپ ہوں گی بلکل سری جیسے وہ بچہ ہوگا اسی طرح آپ اس کے ساتھ اپنی بانڈنگ کریں گے بلکل سری جی ریفت اس کے بعد کیا ہوگا پہلی آپ کا پینل دسکشن پہلی ہوگی ہاں جی پہلا ہمارا پینل دسکشن ہوگا اس کے بعد ہم مادر ڈاورٹر انڈرسٹیننگ گیمز دوسرا ہمارا سیکشن یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ماں اور بچہ یا پرامری کیگیور اور چائلڈ ہاو ویل دی انڈرسٹین ایچ اتر اس کے لیے ہماری ایک اور چیز ہے ہم نے بچوں کو چانس دیا تھا ہماری بچوں کو کہ اگر وہ اپنے پرامری کیگیور کے بارے میں کوئی ایسے لکھنا چاہے ہیں کہ مراکم ہیں کہ جب آیل قراری کیا ہمیں ایچ 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 ایچہ در اور what are the good things that have learned from their caregivers so we gave them the chance that we have a essay لکھیں اور we have received many entries and our experts will see all the essays and based on that they will highlight what thing she's facing and then we recognize them on stage on격 سے بھی اپنے پند ساکتے ہیں اس کے بعد کوئی گانا مانا کوئی 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 سنگر ونگر آپ نے یا آپ کے اپنی جو ہمیلٹن بیسٹ کوئی آپ میں سے کوئی خاتون جو ہے وہ بھی جی میں بہت بڑی سنگر ہوں ایک تو اور اس کے لیوہ میں شائرہ بھی ہیں اور شائرہ بھی ہیں ناجم اکرام آپ کو بتاتے تھے رفت جلی شائرہ بھی ہیں اور بہت اچھی شائرہ ہیں اور دوکی میں کوشش کروں گا کہ پروگرام میں آخر میں ان سے کچھ نہ کچھ سنے اب میں ہمارے پاس ایک اورنگر بھی ہے plansھاللہ , ہوا ماشااللہ . سوال Gallño quien ہے اور اس کے لایوہ ہمارے Shot اور اس کے لیوہ ہمارے پاس اور ملائیں گے جونکہ شاک ہے بکتان ہم ان کی اندرس ماں سے و Anthem لیے لگے آپ کا پروگرام کو زیادہ دOO شائرہ ہم زیادہ چیزیں ت standardize ایم melน میں بھی ہیں جو سنگر کو معم가요 اب him لیکن اور کے طرح کی چیز ہے موسیقی بھی ہے، فیشن شو بھی ہے، سنگی بھی ہے، چس کو دانس کرنے وہ بھی کرے گا۔ So there's a lot of things but we'll leave some for the event. There's some surprises to me. We do want to keep some surprises. There's some surprises too. We do want to keep some surprises. ہم بہل اچھی comedians بھی ہے. نہیں کہ میں صرف ہم اپنے بارے میں بات ہی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم audience سے لوگوں کو جس سے تین لوگوں کو کہیں گے کہ come on up and then تین لوگ لتیفہ سنائیں گے اور audience decide کرے گی which one was the best one and then ہمارے پاس door prices بھی ہیں تو اس کے لیے ہم کافی زیادہ ہم لوگوں کو door prices مینے ہیں different لوگوں کی طرف سے small businesses کی طرف سے so we will be definitely giving a lot of door prices away too. جو پروگرام ہمارا دیکھ رہی ہیں Hamilton اور گردو نواہ میں Toronto سے بھی لوگ جا سکتے ہیں جو اخواتین بہنیں اور ہماری بیٹیاں پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ آپ کو وہاں بھی perform آن سٹیج پروفارم کرنے کا موقع ملے گا سپیشلی مردوں کا داخلہ منہ ہے لیکن مردوں کے حوالے سے اگر آپ تپی بیٹھی ہیں اور آپ کو لتیفہ سنانا چاہتی ہیں کوئی قصہ کہانی کوئی لتیفہ کوئی شیئر کرنا چاہتی ہیں دیٹس ڈا نائٹ گو دیر انجائے اور ہمارے بیٹھے ہیں اچھا ایک اور ہمارا مسئلہ ہوتا ہے رشتہ سروس کا کہ ہمارے سوسائٹی میں رشتوں کے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں خواتین اپنی اپنی دکھا گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس آوٹلٹ نہیں ہے وہ کس سے شیئر کریں کس سے بات کریں اگر آپ وہاں 300 400 یا 500 ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خواتین تو کوئی ایسا بھی کارنر ہوگا جہاں کوئی لوگ اپنی انفرمیشن لیو کر دیں یا آپس میں ڈسکس کر لیں یا کوئی ایسی صورت ہے یا آپ کے فیس بک پیج بے کوئی ایسا کوئی ہے لنک ہے جہاں جو مامز یا جو بہنیں یا جو بیٹیاں جو لوگ رشتے کے حوالے سے آپ سے اپروچ کرنا چاہیں اپنے انفرمیشن ایکسینج کرنا چاہیں کچھ سروس آپ ایسی بھی انہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں بلکل ڈیفنیٹی کر سکتے ہیں کہ اگر درز ایلار اف پیپل ہماری کمینتی میں جن کو ہم ہوگا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جن کو میں پرسنی چانتی ہوں ہمیلٹن میں بھی لیکن صرف ہمیلٹن بیس درشتے تو نہیں وہ دونڈکے دیں گی وہ بہر ہے بہر ہے بہر ہے جن کو موقع تو ہوگا ملنے ملانے کا جانچنے کا فیملی کو سمجھتے ہیں پھر بچوں کو دیرتے ہیں پھر اسی بات آگے پر اسی لئے ہمارے پاس ہر ایج گروب کی لیڈیز آ رہی ہیں اور موسی جو ہے یہ مدل ایج تی سینئر لیڈیز ہیں اور پیار اسی لئے فیمیلٹن کی اور اسی لئے صورت ایج میرے پیار dan تیجد اور ہمارےگ بہت اچھیں د cleaner joka شركت کا بہت اچھا ہے ہمیرے بہت اچھاس جتنیت جو آپ رہے ہیں وہاں سکتے ہیں وہاں سکتے ہیں ہوتا ہے کہ فلاں ایویٹ میں اس نے فلاں پینا تھا آپ کو پچھلے تین چار کی بھی ہسٹری پوری آپ کے مینڈ میں ہوتی ہے لیکن اس ساری نیٹ ورکنگ اور سوشل اس میں سوشلائزنگ میں چھوٹے بچے اگنور تو نہیں ہوں گے آپ نے ان کے لئے کوئی چائیڈ مائننگ کا کوئی انتظام کیا ہوا ہے کہ ٹاڈلرز یا ان کے لئے کوئی سائیڈ پہ بیبی سیٹنگ کا انتظام کیا ہوا ہے جو کہ ہم نے بکل ایک اور ایک اور ایک سوال ہال لیا چھوٹا سا جو جس میں ہم اپنے چھوٹے بچے 2 years old to about 10 years old ہم ان کے لئے child care providers جن کو میں برسل ہی جانتی ہوں they're professionals so we want them to be like there you know ان کو properly بچے کو حیدل کر سکیں ہمارے پاس بہتہاشا games ہوں گی coloring activities ہوں گی different activities ہم ان کو engage stations بنائیں گے چھوٹے چھوٹے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ involved ڈرینکس اور جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ڈرینکس اور پیزا کا انتظام کریں گے جو پچے ہوں گے so کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے لیڈیز جو ہے سکون کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزار سکیں اور اس کے لئے ہم نے یہ child mining سمجھا کہ بہت ضروری ہے اور 2 ڈالرز ہیں per child child mining جو کہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں 4 o'clock سے 2 ڈالرز پر آ رہا ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ڈالرز تکٹ ڈالرز بہت ضروری ہے جو باکی خرچوں کے لیے وہ ہم sponsor سے لے رہے ہیں اور اس میں sponsors میں بھی ہماری جو زادہ وینڈرز ہیں وہ خباتین ہیں. We want you to celebrate them. We want you to showcase them. MashaAllah وہ اپنی فیل میں کیا کر رہے ہیں. And I want to add to that that ladies are not just confined at homes and looking at is ne kya کپڑے پہنے ہیں اور اس کو کس سے hook up کرنا ہے. MashaAllah we have so many women entrepreneurs professional ladies like all three of us are working women raising families we all have kids so I would request each and every lady women girls watching this show teenage youth ladies to come and attend an event. It's not a stereotype event where girls are just ladies بیٹھ کے کپڑے دیکھنے اور گوسپ کریں ہیں. We have all types of ladies professional ladies homemakers, entrepreneurs, business ladies and it will be a good blend of all types of colors of women I would say. Yes definitely. اچھا ایک اور جب ہم انٹرپنیور کی بات کرتی ہیں اور وینڈرز کی بات کرتی ہیں تو آپ کے وہاں کوئی خواتین سٹالز بغیرہ بھی لگا جائے ہوں گے. نہیں اس ایونٹ میں ہم وینڈرز نہیں ہیں ہمارے پاس دیکھیں ہم سپانسرشپ جو ہے ہماری پیکجز ہیں اگر وہ لوگ کوئی سپانسرشپ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ہمیں میرے نمبر پہ یا ریفت کے نمبر پہ چونکہ اینڈ پہ ہم اپنے نمبر آناؤنس کریں گے دیکھیں ریچ آؤٹ تو اس اور پہ پہ بہت زیادہ شکریہ مازمون کیا ہوں گے دیکھیں ایک داتے ہو وہ چینک کے لیے palavrasで انشاءاللہ ہم لوگا پلان کرنگے پری اید میلاز اور اید میلاز we can expand definitely from here and we are having a lot of people from a lot of ladies from gta i have so many friends in the gta they are coming so it's not just hamilton based you know cultural society is not just hamilton based it covers people who live in brantford st catherine's kitchner waterloo coming all day from mississauga toronto brampton so we have a wide market of people who come and attend our events so if we are expecting this event we have a lot of people who come and they will enjoy it nadi khan you are the women coordinator you have no idea is that you have no idea is that you have no idea is that you have done an event in mississauga milton chapter brantford chapter mississauga or toronto chapter we have no idea is that we are going to outreach we want to outreach from our team we would love to work together with you know people from gta organizations from milton you know everywhere we would like we want to be visible you know we're doing so much why not we need to extend our hand and you know you know we want to be with our hands we would love to join in we would love to join in i mean gents okay one more thing where we see our child upbringing issues 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 society in society and other people there is a big issue there is a big issue of jobs you our friends any kind of network or any kind of network or any kind of network where you have job workshop or employment services in general culture society under umbrella under who can help them in jobs I will comment on that the good thing which is our whole mindset and i moved in hamilton three years ago and it was very difficult for me to adjust because i didn't know anybody but luckily when i was with gina cultural society associate we just a year ago that's right i met so many people within hamilton so many professionals so many business entrepreneurs and so many working ladies gents and families that i was like so many people in our community who are good contacts they help you they support you they bring you up so definitely in events the mindset is that we will coordinate and help so there is no such formal kind of employment services that gina can provide because we are a non-profit cultural organization but the point is that when we have events we keep the networking and socializing elements and our sponsors are not community based they always bring us up they always work with us and back us up so in functions and cultural activities there is another element that we support the community in jobs and networking and promote I would like to add and help us for too much because we have youth program employment youth program over the summer and success was first time but we have and so many youth were the university was a great initiative and that's a good initiative first time And it was or federal government funded Yes, that is the Ontario government funded ہم لوگ کر سکتے ہیں اس طرح کی کچھ events ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی networking ایک دوسرے سے ہوتی ہے میں ریج کے ساتھ بات کر رہا ہوں فرس ٹائم مجھے پتا چلا یہ بینک میں کام کرتی ہے now we are friends through that event and now I can say if you have any job please do let me know so one way اس طرح ہمیں دوسری کی help کر سکتے ہیں اس کے لاوہ ہم tips دے سکتے ہیں دوسری کو how to get in any particular industry اور اس کے لاوہ ہمارے بہت سارے جو بزنسے ہیں جن کے پاس ہم sponsorship کے لیے جاتے ہیں ہم ان سے بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ volunteer hours پروائید کر دیں ہمارے جو مطلب new comers ہیں youth ہیں تاکہ ان کے ریزیو میں لکھیں کہ they have some experience and all that I did this in the past and it's a really successful thing um کیونکہ ان کو hands-on experience ہو جاتا ہے so for sure at this event we don't have anything particular about that uh لیکن جب آپ کھانے کے بعد جب کھانا کھا رہو تھے کھانے کے بعد fashion show کے درمیان یا anytime جب آپ جسے سے بات کرتے ہیں networking کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں گفتگو میں آجاتے ہیں میرے بچے کو جب جائیے مجھے جب جائیے something so then other people uh I feel that all the people are really helpful so we can achieve that through these things we don't have anything particular as of now but your point is really good and we can think about it inshaallah in future. نزبی خان ایک اور مسئلہ ہوتا ہے ہمارا کیونکہ میرا پروگرام جو دیکھ رہے ہیں وہ صرف 11 plus teenagers یا youth ہی نہیں دیکھ رہے ہیں یا بزرگ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ they are not fluent in english and ان کی comprehension اس طرح نہیں ہے انڈرسٹینڈ نہیں اس طرح کر سکتے آپ کے event زیادہ تر جو ہے وہ انگلیش میں ہوتے ہیں اس event میں آپ اس youth کو اگر آپ انگلیش میں بولنا شروع کریں گے تو وہ جو urdu انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ اوٹ ہو جائیں گے اگر آپ اردو میں بولنا شروع کریں گے تو جو بچے اردو اتنی اسانی سے نہیں سمجھ باتے انہیں تھوڑی سی پرابلم ہوگی تو آپ کس طرح اس چیز کو کور کریں گے آپ دونوں back and forth دونوں languages میں جو ہے وہ switch ہوتے رہیں گے آپ کے ہمارے 90% تو انگلیش میں ہوگا لیکن ہماری mcs جو ہیں ظاہر ہے ہم اپنے بڑوں کو بلا رہے ہیں تو we have to اس کو respect نہیں ہم نے اور اس کو consider کرنا ہے ہم نے تو جو mcs ہیں وہ اس اس کو سپائسی راب کریں گے مطلب اردو اور پنجابی بھی ٹھوڑی بہتی پنجابی جو ہے اس کو بھی پتھانوں کو کیا قصور ہے پھر آہ ساری مجھے پشتہ نہیں ہاتی ہے لیکن یہ حالانکہ آپ خان ہے بلکل اب وہ mc کریں گے تھوڑی سی crash course ہم دے دیں گے ہاں ہاں تو وہ جو ہے ہم اردو تک ہی رہنے تصمدہ باتا رہے ہیں پنجابی میرے خیال میں آپ اس لئے بھی کرتے ہیں کہ پنجابی مجھے لٹیفے وغیرہ جو مجھے آہ سانی سے آہ جاتے ہیں ہم نے پھرا سا سپائس تو دینا پڑے گا نا پروگرام کو ہم کو ڈرائی آؤٹ نہیں کر سکتے انگلیش میں ایکسپریشن ہوتے ہیں لیکن جو ہم پنجابی میں اور اردو میں ایکسپریشن دوسری بات یہ کہ ہم نے پاسہ پہلے جو کڈر سب گومن کیا تھا تو اس میں 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 تین بزرگوں کے پاس کی تھی اور میں نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی زلگی کتنے زیادہ دوسری بات کیا تھا کیا اور میں نے ایکسپریشن ہے دوسری اگلیش کرتے ہیں اہمز نے انہوں نے پھر محلی شرے کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں ان کے پاس ایکسپریشن ہے کچھ لوگ پڑے لکھیں ہیں لیکن دوسری بات شرمائیوں کے لئے شاہر سکتے ہیں اہمز ہے ہم کیا تو دو دو ہے تتیبت بھی لیکن hypotheses ہم تو آپ ایسپریشن سے پھر میں آخر میں یہی پوچھوں گا اپ مردوں سے تنی تنگ تیھ ایک آپ اس بات کا کیا پولیٹکلی کریکٹ آنسور دیں ہم؟ نی نی جو مرضی ہے دیں آڈینس دیکھ رہی ہے ہمارے مرد بھائی دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا فنکشن کرنا چاہتے ہیں جس میں مرد بھائیوں کو نراز نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی لیڈیز کو بیجیں گے نی ایوینٹ میں اس جد کہ اکثر ہمارے کلچر میں آدمی لوگ ہوتے ہیں وہ کمفٹیبل نہیں ہوتے پارٹیز ہوتے ہیں مکس گیدرنگ ہوتے ہیں تو اس میں تھی لیڈیز کو جس طرح کی درسیگ کرنا چاہتے ہیں فر ایمپل کوئی درس پہنے ہیں کوئی ساڑی پہنے ہیں وہ کلچر ہمارے کلچر ہمارے ہجاب کا ایک ہے ہمارے ریلیجن میں ایسا ہے تو اور even my family is also very religious and my sisters and my moms they're never comfortable وہ ایک طریق سے درس کرتے ہیں مگر then beyond that they're not comfortable تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے تو it's a tribute to for women کہ they can dress up act up the way they want to because they don't want کہ کوئی آدمی یا کوئی مرد حضرات کو دیکھ رہے ہوں کی تصویریں کچھ رہی ہیں اور وہ انکمفرٹل ہو اسی لیے یہ ہوا ہے اور ہمارے ہر ایونٹ میں حضرات آتے رہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہمیں so this is the first time we want to do it for ladies only ناظرین اکرام دیکھیں انہوں نے کتنا ڈپلومیٹک دبا دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ مرد بھی یہ نہیں چاہتے کہ انہوں نے بواتین اس طرح باہر جائیں جہاں جو ہے جو ہے جو ہے جو جونٹ قسم کی گیدرنگ ہو تو یہ آپ کا خیال رکھنے کے لیے لیکن دیکھا جائے تو جی ٹی اے میں تو کافی ہوتا رہتا ہے میں خود بھی آ کے یہاں پہ میں نے ایک دو ایونٹس اونلی وومن ایونٹس اٹینڈ کی ہیں تو ہاملٹن میں آ رہا تو آپ ہمیں ٹف ٹائم کیوں دے رہے ہیں آپ ٹف ٹائم نہ دیجئے آپ کو بھی ہم انکلوٹ کریں گے ایسی بات نہیں آخر میں آپ میں سے جو بھی آپ تینوں کانٹیکٹ نمبر اپنا دینا چاہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آنا چاہیں تو آپ پریز میرا نام باز لوگوں نے بہت سناؤ گا کیونکہ میں بہت زیادہ شیئر کردی ہوں ہر گروپ میں سوشل گروپ میں فیس بک پہ میرا نام ہے نازلی خان 289-689-0777 is my number if you need any information 289-689-0777 thank you so much ہلو ایونٹس او ہمارے فیس بک پیج کا نام ہے جناہ کلچر سوسائیٹی آف ہاملٹن پلیز فیس بک پہ جا کے ہمارا پیج تکھیں ہمارے ایونٹس تکھیں اور وہ ساری چیزیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں and i hope and believe you guys will really like it ہمارے سارے contact information is over there ہمارے event کے بارے میں ہمارے sponsorship کے بارے میں آپ ڈر جا کے ہمیں contact کر سکتے ہیں ہمارے page کے through اور ہمارے e-mail address ہے jnaculturalhamilton at gmail.com i will repeat jnaculturalhamilton at gmail.com میرا نام ریفت جبی ہے and my number is 289-775-0951 you can reach out to me for sponsorship for tickets or any information about the event and i really hope کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس program کو دے کے اس event میں آئیں گے and i assure you one thing once you are there with your daughters with your mothers with your friends with your girlfriends with your whoever you want to go with 11 plus kids children girls your daughters you guys are gonna love it the things you're gonna take from there the things you're gonna learn from the bonding you're gonna make with other people you guys are gonna love it and i am hoping to see all of you over there whoever is watching thank you very much. yes Arid I will request you that you are on camera especially ladies who are request them please as i told you that this is for all ladies for every age group so be it a home maker a working woman an entrepreneur a business lady every lady an opportunity that you have a type of circle of ladies hook up so it's a spice mix of all types of women so please there's no barriers to age or culture it's an international event we are promoting it not just for pakistani culture our ladies are going to be her community and culture so please i request you all take that car out drive it on the highway and make it to hamilton we really want you to come to our event thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Riffat Jabbini Sechari we have listened to it but it is another day Nazarene Ekram Janak Cultural Society of Hamilton this event is happening on 11 January it is Saturday it will be a little day Hamilton is not far from here from Toronto people will be there to welcome you seats are limited tickets are available they are available Janak Cultural Society of Hamilton if you visit them on Facebook or the address Riffat Jabbini if you contact them you will get a ticket you will get a ticket when you buy it you will get better if you try to get a ticket if you try to get a ticket in the last time you will try to get a ticket in the last time then the Hamilton function is so full of house that perhaps you won't get a ticket the ticket price is $30 I have to tell you that is why it seems to me that I think I have to sell tickets I don't have to sell tickets but when my mother our children our children our children are going to be and they are giving up and they are giving up make them so my opinion is to make them that we will make them and today our program is the same thing Toronto 360 Television and my program 12th is not just the culture society of Hamilton in any way in any way in any way there are any unique idea you can contact me all the time and every time my telephone number is 647-572-9252 647-572-9252 647-572-9252 647-572-9252 this was so good idea when the first time I told you جناب کلچرل سوسائیٹی آف ہیملٹن کے پریزیڈنٹ کے جیئرمن جناب عثمان خان نے بتایا کہ ہم اس طرح کا ایک فنکشن کر رہے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ضرور اپنی خواتین کو میرے پروگرام میں بھیجیں ان سے ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ پروگرام ہو کیا رہا ہے کیونکہ پروگرام انہیں نہ سیٹوں کی کمی ہے نہ بندوں کی کمی ہے نہ ان کے پاس ٹکٹوں کے مسئلہ ہے یہ بہت کامیاب اور سکسیسفل ایونٹ کرتے ہیں اگر ہملٹن میں رہتے ہوئے یہ مسیس آگا میں آکے فنکشن کر سکتے ہیں اور یہ اپنی کمیونٹی سے باہر نکل کے کام کر رہے ہیں ان کے پروگرامز میں عربی لوگ بھی آتے ہیں ان کے پروگرامز میں بوسنین کروشین اور وائٹ کینیڈین ہر کمیونٹی کے لوگ میں نے دیکھے ہیں کیوں کہ یہ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں اگر دوسروں کو سمجھنا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہوگا اور انہیں دعوت دینی ہوگی اپنے پروگرامز میں تو آپ ان کے پروگرامز میں ضرور شریک ہوں جس طرح تفصیلات انہوں نے کچھ بتائیں لیکن بہت سی انہوں نے چھپائیں بھی میں نے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں چھپائیں کہ ان کا اپنا ایونٹ ہے شاید یہ اسے رکھنا چاہتے ہیں سرپرائز رکھنا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ وہاں مردوں کا داخلہ بند ہے اور مجھے یہ بھی اب یقین ہے کہ اس دن گیارہ جنوری کو بوائز پارٹی ہمیلٹن میں کوئی ہوگی اور بہت بڑی پارٹی ہوگی کیونکہ اگر تین چار سو خواتین مردوں کو آؤٹ کر کے ایک گرینڈ علمپیا میں فنکشن کر رہے ہیں تو وہ مرد بھی آرام سے بیٹھنے والے نہیں عثمان خان نصیر ملک اور میاں سلیم صاحب سے میں رابطہ کروں گا کہ بوائز پارٹی کہاں ہو رہی ہے تو آپ اگر بوائز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کر لیں اور اگر خواتین کی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو 11 جنوری سیچرڈے والے دن آپ ہیملٹن گرینڈ علمپیا پہنچیں اور وہاں ایک اور بات کہ انہوں نے اس لیے بھی مردوں کو باہر رکھا ہے کہ صرف خواتین ایٹیوز فیل کریں انہیں جو جس طرح وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتی ہیں جس طرح بات کرنا چاہتی ہیں اور اگر کسی میں کوئی ٹائلنٹ ہے تو وہ پرفارم کرنا چاہتی ہیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو جس طرح نازلی خان بتا رہے تھے کہ ان کی جو ایم سی ہوں گے پروگرام کنڈکٹ کرنے والے وہ بار بار لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ اس پروگرام کو آپ لائیو نہیں کر سکتے فیس بک پہ اس وقت آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ ایک دوسرے کی تصویریں لے سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی اجازت سے لے سکتے ہیں اور اگر آپ بعد میں اسے پوسٹ کر رہے ہیں کہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا جو جو بندہ جو جو خاتون جو جو بچی اس ویڈیو میں ہوگی جو جو بچی اس تصویر میں ہوگی آپ کو ان سے اخلاقی طور پر اجازت لینی ہوگی کہ یہ ہم نے آپ کی تصویر لی یہ ہم نے ویڈیو بنائی ایک منٹ کی دو منٹ کی یا پورے پروگرام کی اور آپ کی اس میں تصویر آ رہی ہے ہم اسی سوشل میڈیا پہ کہیں اپلوڈ کر رہے ہیں آپ کی پرمیشن ہمیں آپ دیں تو ہم اپلوڈ کر دیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے کہ جنہ کلچرل سوسائٹی آف ہیمیلٹن والے اس کا بہت اچھی طرح خیال رکھتے ہیں اپنا اور اپنے گرد و نواہ کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے آئندہ افتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ آپ کا دوست آپ کا رفیق آپ کی تھوٹی آف ہیمیلٹ بڑی آیتش بمید چاہتے ہیں اپنی دنگ را knivesیاں را ها لاتے ہیں بگیر کو جیک ہوریم کی ترجی کی قرد اپنے کا گناری پر آفیک اپنے گے موسیقی 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 موسیقی